اچھا جی ہم شروع کریں گے آج کتاب کے گفتگو اور میرے ساتھ موجود ہیں وقاض صاحب جو کہ انٹرنیشنل اسلامی انیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اسسٹن پروفیسر ہیں مینجمنٹ کے اور یہ جو ہماری ساری گفتگو ہے اس میں اب ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ نئے نئے لوگوں کو لے کر رہے ہیں جیسے آپ آج تشریف لائے ہیں آپ میں سے بھی کوئی والنٹیر ہے جو ایکشلی کسی کتاب کو ڈسکس کرنا چاہتا ہے تو موسٹ فیلک آپ کو ہم در آئیں گے ت تاکہ ایک تو وہ لوگ سامنے آئے جو کتابوں میں بلچسپی رکھتے ہیں تو یہ آج کے ہماری کتاب ہے جس کا نام ہے نیرو کوریڈو جو کہ لکھی ہے ڈیرن ایسی موگلو اور جیمز روبنسن سے ابھی میں نے بڑا سٹرگل کیا ہے جو لوگ ابھی ویڈیو دیکھیں گے ایسی موگلو کی تلفز میں تو کاغ صاحب بتائیے کہ یہ ایسی موگلو اور روبنسن کون ہے کیونکہ کاغ صاحب کا تعلق جو ہے وہ ہے مینجمنٹ سے فنانس سے ایکنومک سے اور یہ زیادہ واقف مجھ سے تو میں جا ہوں گا کہ ان کا تعریف یہ کریں مطلب داران ایسی موگلو اور جیم روبنسن بھی ان کی سیکنڈ فیمس پیسے تو تھرڈ ہے لیکن ایکی سے پہلے آپ لوگ معروف ہوں گے 2012 میں وایلیشن کیلز کے نام سے انہوں نے لکھی اور یہ پھر 2018-19 ان کی بہتی فروت بڑ کولابوریشن ہے رائٹ فر 1993 میں نے داران ایسی برگو نے 1993 میں کیا فرم LSE اس کے ساتھ رہی اور گزر آپ کو مجھے سے داران ایسی بھی شہر شہر کر سکتہ ہے اور بٹی dia میں نے اینٹیوٹ پر رہے ہیں جیسے ہمارے ہیں جیسے دھائم ایسی بھی ان کی جو خاص کام کو ان کی constants کے جوہ secretار ہے آپ کیا اس لوگا اس تغیرنم پر شبے ہاتھ دوستان wow و300 کو اور کوئی رہتے ہیں نسیلہ صدی اللہ علیہ وسلم پہلے ہوگے ہمارے ہیں کیا روال طور پر اس محامات کیا جنمہیں مکمہارک کے س탈ی کو شکلفت طور پر کی کراسی تصور کرنے کا写ار denkلہ اور ہاتھ سے اللہ کو حاصل کرنے کا ورکتو دور ہے جو بہت سنسلہ کیا ہے کہ چیزیں ہیں کہ ہاتھ کچھ پہلے ہو گئی ہیں اور آج ہی ان کا اپنکہ ہے لیکن پوزیٹی بیٹی ہے کہ ہاتھ دیا ہے کہ ہاتھien کی مفتابل ہوگیں ہیں تو یہ ان دونوں کی collaboration ہے and Darren Esmaglou would be one of the Nobel laureates in future مطلب بھی ہے ہر سال جب لوگ کوئی predict کرتے ہیں Nobel Prize winner تو he's on the top so in a sense we are a bit advanced so we are introducing him in a sense which is good so this is a broad overview of both of them اور ان کی جو collaboration itself وہ بہت ہی interesting اور اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے افتر لوگوں نے کہا بھی کہ violations fail کو کریں جب وائی نیشنز فیل چونکہ بہت بھی مقبول کتاب ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہم بڑا زیادہ ہیں اور وائی نیشنز فیل کی جو لوگوں نے لیسنز کی ان کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ انسٹیٹوشنز میں اس کا راز ہے اور انسٹیٹوشنز اورگنیزیشنز کے علاوہ کیزیں ہیں انسٹیٹوشنز بیسیکلی نومز ہیں انسٹیٹوشن بیسیکلی رول آف لاؤ ہے انسٹیٹوشن بیسیکلی ایک انفورسمنٹ کا میکنزی ہے اور انہوں نے بتایا لیکن یہ کتاب ہے یہ کتاب نیرو کوریڈور کا ذکر کرتی اور نیرو کوریڈور وہ جگہ ہے جہاں پہ ملکوں میں جمہوریت آتی ہے اور جمہوریت کے نتیجے میں تیسری چیز نکلتی ہے جو اس کتاب کا موضوع ہے وہ ہے فیٹ آف لیبرٹی یعنی کہ ازادی ان کو ملتی ہے ازادی کے وہ سمرات سے لطف وندوز ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر ان کی ترکی ہوئی اب یہ بھی ایک بہت ہی بڑی کتاب اس لیے ہے میرے خیال ہے اس کتاب کا جو تھیسس ہے اس کے علاوہ اس میں جو نالج اور جو انسائٹ ہیں اپنے دیفرنٹ سیولیزیشنز یعنی آپ چلے جائیں مثلا ہم پڑھتے ہیں کہ گریہ کیا تھے اس میں گریہ سٹیٹس کا ذکر ہے اس میں رومن کا ذکر ہے فرانکس کا ذکر ہے اور پھر بہت ہی بہت زیادہ انسائٹس ہیں آج کل جو ملک دنیا کے خطے ہیں یعنی چائنہ کا کیا ہو انڈونیزیا کی در جا رہا ہے ترکی کا کیا ہو ایفریقہ کی در جا رہا ہے تو ان صد کا ایک جو آپ نے کہا نا کہ سویپ آر ہسٹری ہے کہ اس کو وہ ڈسکس کر کے پھر کچھ اندازے لگا رہے ہیں تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا اس کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو آپ کو پیجئے گا پھر ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ یہ نیرو کوریڈور ہے کیا ترقی سوالriters کہ انہوں نے کتlenی پاکی کنی چاہے ہیں میں سوال Točی تو کت encompasses اور اس نے لیکن میں پیت چاہے لیے بتاب Terre میں 350 میں کورا سے ڈیوازم因為 اینensen شکے کا protesting خل transfان ہیں کے پریادوں میں ٹھیکنے شاہرے ہیں کورا سے کاتھ پیس پر وہ رہے ہیں ہا RST بھی اور بیکش گسم براہ民ی شکے کہ ایک ایسان کا اگرام داخلہ ہے کہ اوٹکم میں ہم اس کی طرح موجودی رہے ہیں مزرگی جنبا، اگرام، اگرام، اکرام، جنبا کی اگرام، اگرام، پاچکین اگرام، داخلہ اس کی طرح میں بچے اگرام کوئید ہے جب ا Wikiشاہ سے حصل ہے کچھ بچے اگرام داخلہ کچھ بھی اجتیش دکھر، اگرام داخلہ کچھ بیا ہے کہ این کچھ بڑی ترポیقی ہے مثال یہ چیز طرح ٹھیک ہے جیہو کاری تکٹل جیہو کاریکی کاریک کاری کاریٹ سمجھ سے دیو ادتا ہے نایے امید کاری نایے خاص حقایتا ہے ان کی خاصی ہے امید کاریi کاریت ہیں جیہوکرافی جیہوکرافی کی فتا کہتا ہے جنسیہ کچھ لوگوں کا کمک کیا لیا ہے جیسے گنزوں خاصی جنسیہ انسیہ دیم نے گرایتا ہے وہ جیسے وہ لوگوں کو ہمchterتے ہو رہے ہیں۔ لكن اس کو آپ کو properly theorize کیا اور فرمیلید کیا ہے۔ کہ اس کی واقعی قبل کیا ہے۔ یہ مجمویت کے مصرح کیا ہے۔ اس کی طرح سے شخص کیا ہے۔ ایساں نے کیسے کچھ رہے ہیں۔ جیسے ہیں ، اور اس کی طرح فرمال اگرام کیا ہے۔ ان کا ارگومنٹ ہی تھا کہ کچھ جگہ پہ جہاں سیولیزیشن already like in india there was a lot of people in other words it was difficult for the british to actually get rid of people to kill them it's not ایک تو sophisticated civilization تھی تو اس سے جان پڑانا مشکل تھی تو ادھر انہوں نے ایسا کیا کہ کچھ extractive what they call extractive institutions time کہ جس میں کچھ ہمارے ریلوے بھی بناتے ہیں ان کا بھی کام چلتا ہے ان کا بھی کام چلتا ہے ان کا بھی کام چلتا ہے the american experience amerika جب وہاں گیا کیونکہ یہ وہی لوگ وہاں سے گئے یرشن anglo-saxon جب وہاں گئے تو کیونکہ these were the same people genetically from the same culturally culturally so it was difficult for us وہاں انہوں نے 1776 میں they come up with some kind of participatory democracy and if you compare north in south amerika this is another clear example that when spain actually colonizes south america and spain become the richest power in the world by just taking gold from south america even gold price collapse کر گئی for a period of time because they've been so much gold and other stuff but on the other day because at that time it was easy they created those kind of extractive institutions that those institutions have impact even right now in south america for example labor کے ساتھ relationship which is capital اب یہ یہ تو ہو گیا کہ اس بک میں انہوں نے یہ کہا کہ institutions are the primary thing اب یہاں پہ وہ یہ آئے اور this is what they call narrow corridor so you know in a book میں a simple graph بھی بنایا ہے it's very easy to understand if you look at it like on one like horizontal axis just think of it take simple horizontal axis power of state so on one there is zero power of the zero state here one extreme here there is no state it is anarchy or doseri extreme here the state is extremely powerful this is called despotic state that they are authoritarian ek to ye this is a kind of one one side the other side is is this is state the other side is society society extremely weak that is weak state the other is where the state is sorry society is extremely strong that the state is is weak so this history is full of this so in argument that the liberty is there is a narrow corridor this is what they call narrow corridor you can say there is one you know room and big room on this side and there is a narrow corridor and the liberty and prosperity lies in that corridor it's a corridor it's not like you open and go into a new way so just like Fukuyama idea that people are going through a process and liberal democracy would be the end of the world which is not the case they have a more subtle view if this is a process that an optimal uh what is your state but the state absent state is not weak or nothing or not it's in between something and society is not weak or not society is strong that you have a civil war or just what you call there is a kind of balance and that balance what they call narrow corridor and and that's as you said this is a they have it's like kind of illustrative books it's like it's like it's a lot of illustration the theory they've been discussed but it's not clear but it's clear which is good and now if we discuss this area wise the most popular in the world is in Europe North America which is in Europe تو جب وہ اس کو اکسپلین کرتے ہیں اور وہ اس کو اکسپلین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لوگ میرو کوریڈور میں کیسے ہیں تو وہ اس کی دو سورسز پتھاتے ہیں ایک سورس ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ جو سنٹرل یورپینز ہیں جو اب جرمنی کا ایریا ہے زیادہ جرمینک ٹرائیبز ہیں وہاں پہ پارٹسپیشن کی ایک کلچہ ہے اور بلکہ وہ سب سے جدرچسپ بسکشن ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کنگز بعد میں آئے ہیں وہ کمیونٹیز پہلے میں تو وہ جو کمیونٹیز ہیں وہ آپس میں اس طرح اورگنائز تھی کہ بہت شروع سے وہ کنگز کو انہوں نے تھوڑا سا ان کو دبایا ہوا تھا اگر ان کے کوئی رولرز تھے تو ایک وہ پارٹسپیشن کی کلچر تھا اور دوسرا رومن ایمپائر کے وہ سٹرانگ سینٹرل اتھارٹی وہ سٹرانگ سینٹرل اتھارٹی جو کہ ایک سٹیٹ یعنی میں بڑا مہران ہو گیا کہ رومن ایمپائر کے جو سیول سرونٹس تھے ان کی تعدادی ساٹھ ستر ہزار یعنی ان کے پروونسز تھے اس کے اندر ڈسٹرکتز تھے اس کے اندر یونٹس تھے اور روم کے اندر جن لوگوں کا کام فر اگزامپل صفائی کرنا تھا وہی کوئی آٹھ دس ازار وہاں سات ازار آٹھ ازار لوگ وہ تھے جن کا کام سڑک سڑک کو کلیئر کرنا تھا دس بارہ ازار لوگوں تھے جو وہ پولیس کا کام تھے اس وقت اتنی ایمپائر کی ایزست ہے تو ایک طرف پارٹسپیٹری کمیونٹی کلچر ایک طرف سینٹرل اتھارٹی جب وہ دونوں ملے تو یہ اس کوریڈور میں آگے لیکن جو سب سے دلچس بفتگوئی ہے کہ ایون یورپ میں بھی وہ اس کوریڈور سے نکلتے بھی رہے اور میرا جو بڑا فیوریٹ سبجیکت ہے اٹلی کی ہسٹری کو پڑھنا اس کا بھی بہت پڑھنا اس کا کافی سٹی سٹیٹس سپیشلی فلورنس اور میڈیچی فیملی تو انہوں نے زیادہ دسکشن سی اینہ پر کی ہے کہ وہ کچھ دیر دونوں نے پارٹسپیٹری گورنمنٹ چلائی لیکن وہ خود ہی ان سے چلی نہیں تو انہوں نے کسی کو کنگ بنا دیا اور کنگ جو ہے نا وہ اس کو آخر میں کرتا ہے مینج اور جو سب سے ایک اور اس میں فیسز ہے آپ لوگ ان کے لئے رضی تسپی کا ہوگا ہے کہ یہ ابن خلدون کو بڑھا ٹھیک ہے اور ابن خلدون کا جو مقدمہ ہے اس کو یہ کوٹ کرتے ہیں اور ابن خلدون کا مقدمہ یہ ہے مقدمے کے جو فیسز ہے وہ یہ ہے کہ کنگ آ بھی جائے یہ نیٹ کنگ سے مراد ہے ڈکٹیٹر شپ تو وہ آ بھی جائے آتا وہ ضرور ہے کیونکہ وہ ایک فریش بلڈ کے ساتھ آیا جس کے لئے ابن خلدون لفظ استعمال کرتا ہے اسردیہ کہ وہ کوئی رولر آئے گا یلغار کرے گا وہ اسردیہ ہوگی اس میں اس میں ایک انرجی ہوگی اور اس کے تھوڑے عصے بعد اس میں قرآنی آتے آ جائیں گی اور وہ آہستہ آہستہ پھر کنیا آ جائے گا اور یہ ایک سائیکل چلتا ہے اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جس کام کو اس میں کوٹ کیا ہے وہ ہابس کا کام اور ہابس سے آگر آپ لوگ واقف ہوں انگلیش فلوسفر کوئی بتا سکتا ہے اس میں سٹیٹ کے لئے لیوائیفن کی اسطلاح استعمال تو اس ساری کتاب میں بیسی کلی وہ سٹیٹ کو لیوائیفن ہی کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیوائیفن جو ہیں وہ تین کس ایک لیوائیفن ہے جو ایپسنٹ ہے اور ایپسنٹ لیوائیفن کی ایک قسم پیپر لیوائیفن بھی ہے یعنی گورنمنٹ اگزیسٹ آن پیپر دوسرا وہ لیوائیفن ہے جو ڈکٹیٹوریل اور ڈسپورٹک ہے اور تیسرا وہ لیوائیفن ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے شیکلڈ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ شیکلڈ لیوائیفن جو ہے وہ کوریڈور کے اندر ہوتا ہے اور اس کوریڈور کے اندر رہتے ہوئے وہ شیکلڈ لیوائیفن اپنی کچھ پاور نیچے دے خود دے اور اس کی مثالیں ہیں میگنا کارٹا میگنا کارٹا شیکلڈ لیوائیفن ہے امریکہ کا بل آف رائٹس شیکلڈ لیوائیفن ہے اور ہم آج کل اگر اپنے اردگر دیکھیں تو جو آئین ہیں اکثر ملکوں کے وہ ایک شیکلڈ لیوائیفن ہے یعنی اس کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ بندیاں ہوں اور وہ سب سے بڑا جو اس کا لیسن اگر ہم اپنے لیے رکھیں کہ جو حکومت یا ریاست یا سینٹرل اتھارٹی ہے اس کے لیے اوپر پابندیاں کا اس کو فائدہ ہے نقصان میں لیکن ریاست جو سٹیٹ ہوتی ہے وہ پابندیاں پسند نہیں کرتے تو وہ کیوں پسند نہیں کرتی اور اگر وہ پابندیاں ان پر نہ ہوں تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے اسی جو آپ نے کہا نا اس کے لیے اچھے اس نے بہترم بڑی اچھی ہوتا ہے انہوں نے ایک چیز جو آپ نے ایکسپین اس کو ریڈ کوئی نا ایک انہوں نے ایکسپین نا انہوں نے یہا ہے اگر انہوں نے وہ جو آپ نے یہ ownedیا ہے انہوں نے ricoсуд کی جو اگر سٹیٹ ہوتا ہے اس کو رہے ہوتا ہے mян دفموں اور توudi پاسٹی ہے اس نے کہا ہے اور گaus ، ایک داروان اور ایک الاس in wonderland ایکچولی ریڈ کوئن کی جو اسطلاح ہے وہ الاس in wonderland سے آئی ہے وہ اسطلاح یہ ہے کہ الاس جو ہے وہ ریڈ کوئن سے کہہ رہی ہے کہ ہم نے سفر تو کیا ہے لیکن لگتا ہے ہم ادھر ہی کھڑے اس نے کہا کہ اس لیے کہ ہم بھی سفر کر رہے ہیں باقی لوگ بھی سفر کر رہے ہیں اور اگر جس جگہ پہ ہم موجود ہیں اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں دگنا سفر کر رہے ہیں تو یہ ایک گروت کا ایک اس میں تھا اور داروان کی جب اس کے ساتھ لنک کریں جو ہم نے پیچھلے جو میں جین کی کتاب میں بھی دیکھا وہ یہ تھی کہ سارے لوگ جو ہیں جب اپنے سروائیول کے لیے جانگل آ رہے ہیں تو زیادہ پیتر سروائیول اس کا ہوگا جس کی ایفرٹ جو ہوگی وہ ڈبل ہوگی تو یہاں پہ یہ ایک فیکٹ تھا جو کہ دیکھا گیا جو سوسائٹی ہے میں اگر ایک ترم اور بھی دینا چکہوں کہ کتاب تو بہت بڑی ہے ترمز پہ بات کر لیں گے کہ جو ڈس فنکشنل سوسائٹیز ہیں ان کے لیے انہوں نے اسطلاح رکھی ہے وہ ہے کیج آف نومز کیج آف نومز جو ہے اس کا اردو ترجم بڑا اچھا ہوگا وہ ہے روایات کا پنجرہ انہوں نے ان معاشروں کا ذکر کیا جو روایات کے پنجرے میں کہتے ہیں جس میں سب سے بڑا معاشرہ انہوں نے بتایا وہ ہے انڈیا انڈیا میں جو روایات کا پنجرہ ہے وہ کاسٹ سسٹم کی فارم میں موجود ہے اور کاسٹ سسٹم میں ابھی اندوستان کا جو آئین ہے جو روسے اس میں تو کوئی کاسٹ ہے وہ تو کہتے ہیں کاسٹ ختم کر دیں لیکن اس کے باوجود سوشلی اور پلٹیکلی کاسٹ پھر بہت سارے مسلمان ملکوں میں بھی یہی روایات کے پنجرے موجود ہیں جو سسائٹی اپنے اوپر ایکسسائز کر رہی ہے ایفریقہ میں موجود ہے تو جو سٹیٹ اور سسائٹی کا بیلنس خراب ہو رہا ہے وہ دو وجہات سے ہو رہا ہے ایک جو سٹیٹ ضرورت سے زیادہ سنٹلائزد ہے اور وہ ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو ایکسٹریکٹ کرتی ہے یا سسائٹی ضرورت سے زیادہ سٹربن ہے تو وہاں پہ یہ بیلنس آؤٹ ہو رہا ہے ایک ایسی سسائٹی ہے جو کہ ان دونوں مسائل سے تھوڑا سا شکار ہے لیکن آج کل اس کی بڑی امید ہے وہ ہے چین تو چلتے ہو تو چین کچھ ہے تو چین کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ بہت آسا کر رہے گا ایکچلی چائنا کے بارے میں جو لاسٹ بک اس میں بھی یہ سکیپٹیکل ہیں مطلب میں نے پھر ریسنٹلی انٹریوی بھی سنا تھا اور در اونس نووی کا خیال تھا کہ دوسروید ہے وہ بہت آید ہے وہ کتوکٹ میڈا ہے کہ وہ کتوکٹ بہت آنس ایمید ہے آپ کو یکیوڑی آئی کنٹی ہے جو آپ کو موجود ہیر چیپٹی ہے آپ کو یکیوڑی آئی کنٹی ہے جو آپ کو یکیوڑی نہیں ہوگی آئید ہے کہ چینی کا مجھharták کنٹی ہے جو جو تکٹی ہے اور اکتوکٹ کرنگی ہے پر اینکس نے پہت Smallکر کیوں کو انطبع کرنگی سے مجھتا ہے اس کیا آمنان lleبراکتی ڈ Trent Neveان keiner تعالی territories کو ، مجموع کر facebook Trump کے estaba علی سے اسے آپ کا استش Marchegiani…? وہ سیمولی kardeş میں کیا گیا رہا ہے۔ لوگ ہون لوگ ہے تو اس میں غacionر ہ رہا ہے، وہ حاصل ہوں PI Bast ёھل نہیں دیں، جلد شروع money کیاگ رہا ہے، یا ز sagی مشکل ہے چاہلے چیر بڑھے شول کے Ukرنان sekali آئی liter Strait شدہ چندہ اقدim ن Leb brewing� بہاری 1955 ratدhr evol volleyball ورحانے سیر اوہar join روکھ میں مل بڑھے چندہ ہے کہ اس طرح سٹیٹ آ کردھے ہیں کہ وہ اس طرح بھی کیا ہے اور اس کے لیے بھی کیا کہ اس طرح سٹیٹ آ پر ہند رہتی ہے اور اس طرح سٹیٹ اچھلی اگر آپ کا اجازت ہو تو مجھے ایک بڑا انسائٹ ہی لیا آپ لوگوں سے بھی شید کرتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ چائنہ کا جو موڈل ہے وہ ہر صورت میں ہے سینٹرلائزڈ لیکن اس کی دو فارم ایک فارم ہے بنائن اور ایک فارم ہے روڈی جو بنائن فارم ہے وہ اس کا سورس ہے کنفیوشیس اور کنفیوشیان جو پبلک ایتکس ہے وہ اس میں فلو کرتے ہیں لیکن کنفیوشیان ایتکس میں بھی وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ جی عوام پہ زیادہ جبنٹ کریں وہ یہی کہتے ہیں کہ الیٹ نہیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے لیکن الیٹ جب فیصلہ کرے تو وہ عوام کا انٹرسٹ ضرور زہیں گے دوسرا جو چائنہ کی ایک سٹریم ہے وہ ہے جس کا آغاز ایک ریجیم سے ہوا جس کے جس کے پاؤنڈر تھے لارڈ شینگ لارڈ بعد میں لفت لگا شینگ لارڈ شینگ نے یہ کہا ہے کہ عوام سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی خود فیصلہ کرتے ہیں اور انہوں نے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ بھی تیٹ کرے گی کہ کس نے کیا کھانا ہے کس نے کیا پینا ہے کس نے کیا اگانا ہے کس نے کیا بیچنا ہے تو چائنیز سٹیٹ جو ہیں چلتے چلتے مینگ دینیسٹی اور جو سیونٹین سینچری میں کنگ کوئی کیوں سے ان ساری میں ان دونوں کی درمیان میں ہی اور جو ان کا آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کمیونسٹ سٹیٹ ہے چائنہ کی آفٹر فورٹی نائنی یہ بھی ان دونوں کے درمیان میں ہی یعنی شروع میں پندرہ بیس سال جب کلچرل ریولوشن تھا تو یہ شینگ کتنا ہی اب بیچ میں ڈینگ کتا تھوڑا کنیوشن کی طرح لیکن ہر دو صورتوں میں یہ سوسائٹی کو پارٹسپیشن دینے میں کوئی زیادہ ایگر نہیں ہے اور ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر سوسائٹی کو پچھلے دو ہزار تین ہزار سالوں میں پارٹسپیشن نہیں مٹی تو آگے بھی ملیں گا کوئی چانس اور دوسرا جو ان کا رائے ہے چائنیز بروکریسی کے میں چونکہ اس سبل سرس کے پوائنٹ ایو سے دیکھ رہا تھا تو ایک بڑی نظر ہے کہ ایک تو یہ کہ سویل سروس کا انتحان ہوتا بڑا مشکل کیوں یہ کہاں صرف اور دس سال ہوتا ہے صرف اور کوئی بھی اس میں سے کہیں دفت کوئی ایک بندہ بھی ہو اور کئی کئی سالوں میں انہوں نے پانچ پانچ سات سال بھی کسی کو پاس ہی نہیں اور ایک مثال ایسی تھی ایک صاحب پہ وہ پچھپن سال کے عمر میں پاس کی ہے تو ان کے گھر لوگ آئے بڑے توفے لے گھوڑے لے کر رہے ہیں اور وہ دیراکیسی کا انتحان ہوتا تھا وہ ٹین سطح پے پہلے لوکل لیول پر پھر پھر نیشنل پہ جاتے تھے جی آپ جاتے تھے اگر آپ لوکل سے جائیں میرے خیال یہ بڑے انترسٹنگ ہی گیا ، بھیک بے ایک تو بچہ جو ہیں وہ دروکی کی بڑے بڑے ہیں ایک دو تاجر بنی اور بقاعدہ ایک دیویجن تھی لیکن اس کے حوال نے کہا جی کہ وہ جو میریٹوکریسی تھی ایک تو وہ اکسا جگہ پر وائلیٹ ہوتی اور اگر وہ وائلیٹ نہیں بھی ہو کسی سیلیکشن میں جو بعد میں وہ ایک ایلیٹ کا حصہ بن جاتی تھی اور وہ ایک ایک ایلیٹ کا حصہ بن جاتی تھی اور میرے خالق دیکھنے والے شاید ہمارے سے مماثنہ کافی محسوس کریں گے تو یہ چائنہ کا موڈل اور کام صاحب ہوا بھی اس میں بہت ایلیٹ پیپر سٹے کے پاس بہت ایلیٹ پیپر سٹے کے بارے ویدی ایلیٹی تھی بھی بہت ایلیٹیل کردہ دیتیل کردہ بے اس قسید میں کسی نے ایک ایک ایزامپل بھی اس 특ی سیلیٹی کے ایلیٹ کئے ایلیٹ کچھ سٹے کے پاس تھی کچھ سٹے کے پاس لیسنس تو رکشے والا ہے سب کے باس لیسنس اور کی کوئی بیک سمتنگ سٹیٹ کو ہی پتہ ہوتا ہے یہ پریکٹیکل نہیں ہے سٹیٹ ایسے کیوں کرتی ہے ایک تو برائیبری to the officials and secondly to make officials کہ آپ بھی کبھی ہمارے اس میں آ سکتے ہیں تو ایک تو عوام بھی اندر سے کہ ہم بھی کوئی غلط کر رہے ہیں کسی وقت ہی پگڑے جائیں گے تو دوسری ترہیو جو گورمنٹ officials ہیں even they are like threatened in essence برائیب تو وہ لے رہے ہیں تو in a sense کہ اس سے سٹیٹ اپنا وہ پرپرز اصل کرتی ہے in order to to go for achieve their particular objective but at the cost اچھے جو cage of norms کے اپنے بار اس میں ہمارا بلکہ ڈوکل اگزامپل بھی انہوں نے دیئے پختون 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 افانستان کے لئے افانستان کے لئے کہ کیسے وہ جو norms ہیں اب ہوتا ہی ہے کہ ایک argument یہ ہے کہ which is anarchist argument کہ if you don't have any state then what would happen یہ بھی تو ممکن ہے لیکن وہ بھی انہوں نے اس کو explain کہ actually جو norms cage of norms وہ بھی ایسے ایسے which are not conducive for development which are good for certain class of people like اگرکل جو normally your narrow corridor is not good for them because they are landed اور جو industrial class say trading class they have more options کہ they can make more money because of urbanisation and other things so it's not a kind of natural thing the argument is liberty would not come naturally it's a and it is and even state is going to it's not only possible that state regulation and it's a two way again bottom up is society if society is vigilant and active so they can break those shackles or cages of norms which are not good and second is the state and which is the cultural power and norms are powerful in order to behavior I think Blackwood in a book in a tipping point which is very interesting and illustrative of this power of norms that in Asia Japan or Korea in the 90s air crash and they try to investigate why are happening and they look at all the factors so it turns out the captains are qualified and the airplane will be company to cut it short the bottom line was it culture so in Korean and Asian or even Pakistani culture so there are two captains one is the senior captain even if the senior captain is making some mistake which turned out to be disastrous so junior just just to make it frank and quick and secondly even if because اجاز اندار دیا کہ ایسے میں انداری ایک ایسے ایسے ہوگا کہ انداری ایک لیسے ایسے ہی جنر نے بچا لیا جنر نے اس کو سینر پرکاہ پیچھے ہو جائے لیکن یہ ہمارے کلسر کلچوری بھی دیپ روڑی ہے یہ نام کی ایسے ایک ریگولیشن سے بھی بھی ٹھیک ہی جانتے ہیں یہ ریگولیشن سے بھی ٹھیک ہی جاتے ہیں میرے یہ خیال ہے کہ ہمارے بہت کپڑھے لکھے ہیں ہمارے بہت اچھی تعداد میں پارٹیوپنٹس موجود ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کی اوبزرویشنز لے لیں ہم نے تو کتاب پڑھی ہے آپ لوگوں کی پاس علم بھی ہوگا اور پیروسٹی بھی ہوگی تو آپ کوئی کومنٹ کیجئے مختصر یا کوئی سوال ہو تو وہ کر دیجئے ایک سکیں ایک منزرہ اس کو آنے دی ہمارے نوجوان کو تاکہ ریکارڈن بھی ملی آپ آئے آپ اپنے آپ کو دیکھتی سکیں ہاں جی ہاں ایک منزرہ نوم کے بارے میں بات کی جو دسفنکشنل سٹیٹس کی بیسیکلی ایک ون آف دریزنز ہوتی ہے تو سر یہ جو ہمارے اس میں جو ججز الیویشن سسٹم ہے جو ہماری اس میں ہے جو ڈیشری میں تو سر آپ اس کو اس لحاظ سے کیا بیو کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک کیج آف نوم ہی ہے جس میں سینیورٹی بیسٹ الیویشن ہوتی ہے اور اگر سینیورٹی چیلنج ہو جائے تو اس کی جو الیویشنز میں مسائل وائر آجاتی ہے بڑا سپیسیفک سی مثال ہے اس کو تھیسس کے ساتھ ہی میں لنک کروں گا اور وہ تو بیسیک تھیسس جو ہے وہ تو رول آف لاؤ کا تھیسس اور رول آف لاؤ کا تھیسس یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کوئی ایسا رول بناتے ہیں جو کہ آپ کے لیے اوورال بینیفیشل ہوتا ہے دوسری اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا رول بناتے ہیں جو کہ آپ کو آپ کا کانفلکٹ ریزولف کرتے ہیں تیسری یہ کہ ایسا رول ہوتا ہے جس کے ذریعے سٹیبلیٹی آتی ہے اسی میں بلکہ بڑی ڈسکشن تھی لیگلزم پہ مضوع صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے موں سے جو نکلا آپ نے کانون بنا دیا اور وہ کانون جو ہے اس کا فائدہ بھی ہوگا تو جو کوئی بھی پرنسپل جو ہے اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ اصل ڈسکشن یہ ہونی چاہیے کہ پرنسپل کیا ہونا چاہیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو جس سسائیٹیز میں میں تھوڑا سا اسی میں سے لوں گا جن سسائیٹی میں آپ پس میں ٹرسٹ کم ہونا وہاں پہ پھر آپ ڈسکشن کو ختم کرتے ہیں جب آپ ڈسکشن کو ختم کرتے ہیں تو تب آپ کہتے ہیں کہ چیزیں آٹومیٹک اگر چال جائیں تو بہتر ہیں تو یہ جو سارے رولز بنتے ہیں یہ اس لیے بنتے ہیں کہ بھئی ڈسکشن نہ ہو کیونکہ اگر لوگوں میں ڈسکشن نہیں جائے تو وہ اکثر اس کو مس یوز کرتے ہیں تو بعض اف ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ڈسکشن بالکل ختم کر دی تو آپ اس کے نتیجے میں جو آپ کو آٹکم ملتا ہے وہ آپٹیمل نہیں کیونکہ آپ اس کانفلکٹ سے بچنے کے لیے ایک لیس دین آپٹیمل آٹکم پہ جا رہے ہیں یہ جو کوٹا سسٹم ہے یہ بھی اسی کی ایک مثال اگر آپ نے کہا ہو کہ کسی سرویس میں آپ نے چاہیز ہوگی پس مجھے تو یہ جاننا ہے کہ اکاؤنٹنٹ میں اکاؤنٹنگ کا کام آتا ہے اور آپ اس کا طریقہ یہ ہے پانچ اکاؤنٹنٹ کو بلائیں ان کو کہا ان کو چیک کر لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ ہو کہ سب کی نمائن کیونکہ ہمیں اس لیے کہ اس کے نتیجے میں جو کانفلکٹ پیدا ہوگا اس میں ہمیں نقصان زیادہ ہے تو ہم اس کانفلکٹ کو ریزائل کرنے کے لیے لیس دین آپٹیمل آٹکم پہ جاتے ہیں یہ ہے میری نظر میں اس کی وجہ جی سر پیچھے سے کوئی بتائیں اوپر والے پورشن سے یہ دیجئے گا ان کو ہمارے ساتھی جی سر آپ بتائیں سر یہ جو آپ نے کوٹا سسٹم کی بات کی سر اگر اس کی بجائے یہ جو کوٹا سسٹم کی کنسپٹ بھی ہے سر اگر اس کی بجائے ایک والا پورشنیٹیز کی بات کی جائے سر تو کیا وہ ٹھیک نہیں کیونکہ سر ہم تو وہ ڈسکیشن الیدہ ہے آپ نے اس کو پک کر لیا میں پوائنٹ صرف یہ تھا کہ سوسائٹیز جو ہے میں اس جاتا ہوں کہ ہم لارجر تھیسیز پر ہیں سوسائٹیز اپنے کانفلکس کو ریزولو کرتی ہیں اور اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے اکثر ہم آپ دوستوں کہتے ہیں آپ کانس سب اس پر رائے دیں گے کہ صرف ایکنومک اور صرف یوٹیلیٹیرین جو آؤٹکمز ہیں وہ بات دفعہ سوسائٹی کے لیے نقصان دے ساپر ہیں آپ اس پرنسپل پر رہیں ریپریزنٹیشن کی بھی تو ضرورت ہے کیا خیال ہے لوگوں کے اندر یہ بھی سینس ہونی چاہیے کہ پارٹسپیشن بھی ہوگی تو یہ افرمیٹیو ایکشن ہے تو افرمیٹیو ایکشن کی جو بیسک تھیری ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کچھ عرصے بعد دیرے دیرے پیڈ آؤٹ ہو جانا جائے یعنی شروع میں ہوگا یہ آج کل ڈیبیٹ جو افرمیٹیو ایکشن پر جنڈر کے حوالے سے بھی ہوئی کہ یہ چھوڑ کیا جائے کہ 50% ہر جگہ پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہ ہو لیکن زیادہ آرگومنٹ اس سائیڈ پر جا رہا ہے کہ چونکہ آپ نے اتنا ڈیفرنس پہلے سے موجود ہے تو اگر آپ اس میں ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے سینڈل کی مائیکل سینڈل تیرنی آف میرٹ تیرنی آف میرٹ تو مائیکل سینڈل جو ہے وہ ہاورڈ میں پروفیسر ہیں جسٹس پڑھاتے ہیں اور اس میں ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کمپٹیشن پر ہر چیز کو چھوڑیں گے تو جو لوگ پہلے ہی دس ڈیس 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 آپ کی اس پہ کیا رہے ہیں ملکل یہ تو مطلب یہ جو ہوئی ہے نا اگر ایک سی میتھ اپ میرٹ میرٹ بھی ایک ہو ہے میرٹ میرٹ بھی iertہ جنریشن اپری کلی آپ کو وہ سوچہ کو ڈیویو ڈیوی ہے تو وہ ہتاً ہتم نہیں ہوں گے سیلی تک کاؤنسی انگیز کی طرحی پہراہ امید فرمہ وجہاد کردے ہیں بہتا ہے جو سوڈیو رنگ ساتھ بھی جاندی تک ایسا ہتا ہوں تو سوڈیو رنگی ہے ایک ہے چیز رنگی ہے جو ایک ہے تینکڈینسی انگیز جو بکم پاس چکر چکر ہے تو وہ پھر کاؤنٹر چکر ہے تو یہ ہے کہ کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے والے ہمارے ساتھ ہی۔ انکل آپ کر لیجے اس کے بعد بیٹا ان کو دیجے آپ کو دیجے۔ راستگار صاحب یہ ایرو کوریڈر کی فائدہ ساتھ نہیں ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ جو رائزن فالف نیشن ہے تو ایمپائرز کی بھی جو ایج ہے جیسے پہلے بڑی ایج تھے ایمپائرز تھے اب وہ شوٹ ہو گئے ہیں چھوٹی ایج اب سیونٹی ایٹی ایرز انڈڈی ایرز میں ایمپائر فروٹ شوٹ ہیں نیشے چلا جاتا ہے اس کے کچھ اور بھی اس کے ساتھ چیزیں چلتی ہیں لیکن یہ جو نیرو کوریڈر ہوتا ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کانفلیکٹ اور سٹرگل کی بات کی اس میں ہی جو ریولیشن ہیں جیسے فرنچ ریولیشن ایک اتنا وائلنٹ آیا اس کے بعد وہ قوم چلنے شروع ہوئی اس کے اوپر دراب ہمیں کچھ بتائیں کہ آپ کی کیا تفاقیت ہیں ایک تو یہ مائی پرسنل اپینین ہے کہ میرے حال سے کہ جو ایولوشنری وے ہے that is more sustainable کہ ٹھیک اس میں یہ کانٹر اگزامپل بھی ہیں کہ آپ پیراڈائم شفٹ کردے سوسائٹی کو بالکل لیکن ایم اپ باچھک ریولیشن کر دیں اس کی تیرے ایک ریولیشن وہ کیایت ایس اون پرابلم ریٹر ہون مطلب وہ بھی کیونکہ بیلنس تو آپ نے کیا لیکن ایک نئی گروپ اوپر ڈومینٹ کر جائے گا اس کے مقابلے میں اگر یہ participatory bottom-up ہوگا which i think is much better تو وہ long-lasting ہوگا as compared to کوئی ایک منورٹی ہے جو اس کو اگر اپنے particular point of view کو ڈومینٹ کر کے اسے مطلب ریشن میں یہی وہاں بعد میں تو even مارسن تو شاید سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا authoritarian bent ملے گا اس کو جو بعد میں اس طالن نے اور لیدن نے اس کو شکل دی اور سیمیز دی چیز این چینا ماو نے جو کچھ ریولوشن اور یہ سب کچھ کیا تو i think it is uh more appropriate as per their argument as well کہ although it's not clear cut solution کہ ہم یہ کریں گے تو سب کچھ ہم balance اس میں ایکلی بری میں چلے جائیں گے rather it's a long struggle and which is messy and complex without clear immediate result but it is a long complex process in which there is a constant uh bottom-up approach from society and in order to put the state in check and on the other hand the state capacity need to be improved so that's so that's very important very very strong not despotic but strong state is important so that's that's that revolution not in as many words but its implication state society disconnects so state that's strong and society disconnects and society before they organize and organize and the other role is taxes and know taxes society and you don't give anything so that have to to pay pay and is that if your tax rate then the collection will then the state is strong but capacity is weak and otherwise centralized and Louis XIV a divine which has been wars and in the state capacity and society is strong and the revolution which is the political scientists that has been many barriers to break and the people came and the also learned that it is that that it is it is that it is that it is the distinction between the state and the society I feel like the thing that unites both of these is democracy right so the more democracy you have in a society the more representative it is the society eventually becomes a state and Mary Mellor for instance has talked about the idea of participatory budgeting you have decentralization so don't you feel like the separation here can be reconceptualized going forward at a broader level in academia and so on exactly because democracy is something which connects these and this is check and balance the argument but he bring it in a more historical context and the evolution of that how to create that check and balance on state of course you are right this is only possible according to from bottom of participatory system so if you have and this is Europe interestingly there was some interesting data that in England at the start of the middle ages England outlier that was not possible that this thing could have happened here but because of that bottom of the Germanic tribes they could not withstand the authority of anyone just God-given authority but people questioned those authorities on the one hand on the other hand on the other hand on the other hand on the other hand that state weak because society is very strong but society creates a cage of norms which is dysfunctional bad for liberty bad for innovation and growth on the other hand the Roman influence the state capacity so the merger of state capacity and society and society and of course the best and optimal ways to participation are not some kind of top and the other hand that I have to say that narrow corridor is democracy plus like this is also our community and what is what is what is what is and sufficient so narrow corridor is democracy not but democracy is society which is point that if despotic leviathan despotic leviathan is very unstable it is very unstable because its survival is high economic growth and no survival can why can you find some example Singapore and soft or Dubai on the other hand pure democracy in this people will be satisfied because there is no expectation that we will be stable so narrow corridor if you can stay stable and you get growth and you and there is a lot of effort and people have some questions about this kind of have talked about equity and balance but where power factor is where power factor is what means power is the government and government will have power so if you the the point is to check that power actually the whole argument is to shackle that Leviathan is even the corridor is once you reach there you are there forever so constantly state would push you for more power and more resources and then the counter society has to take care of that so power is there but this is the whole argument too much giving power to the state is dangerous and too much power to society is extremely anarchy is yes this is the balancing act of power if you interpret this the question is because we talk about Pakistan and India why both were different so it was that Muslims and Hindus were equal so if two different theories will come in a balance then you will be so that it is good that it is that government can do work so how can do and what will happen in two options so the first option is that state authority is for example for example the state capacity which is different is the capacity of so when we a example that has personal power not but the state has so power that you to and people have to decide that the has to decide that the benefit is and there are many divisions that people have made a culture and nature and today we discussions about Scotland and Scotland and we don't we don't do that we don't do to stop and we have small point and we have related that is applied but we assume that power will go but this assumption is what you think is that the end will because the authority will disturb the Soviet Union was like the Soviet Union that this is a kind of outbreak from 1980s China has been growing at an extraordinary rate and no nation has grown at that rate in history actually 12% historically historically happened so it doesn't fit bottom of the bottom of China this is not sustainable although this is sustainable right now but how long that is even I think it can be applicable to Arab countries as well is the economic growth is and somehow Chinese are able to deliver that growth to the broader base despite despite many issues but they are able to do that so this is a good thing in a sense making how long that there would now just imagine a counter scenario that when the growth drops then what is the justification for doing all that that is that people would start questioning again it would take time so it would maybe takes like few decades to come up because the social norms or historical evolution of China it is mostly authoritarian and centralized and centralized then that a thousand of years and that is that the point is that the state also has three options one is that the state is that the state is 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 and this is that that South Africa South Africa South Africa state has 1910's war after centralize and in 1949's racial discrimination in the 90's they have shed and they kind of came to terms with themselves they come to terms with this reality and they have some growth and the state authority will be so this will be a happy mix and it will be that growth drop and centralization which is North Korea model and the third option is that China is self-sufficient state and for centuries Chinese had trade no trade and if you history and you know the the war the war the war the war of the war war بھیجنا چاہتے تھے وہ آگے سے کہتے تھے ہم نے نہیں لے یہ لڑائی تھی کیونکہ انہوں نے بند کر دی تو انہوں نے جنگ کی ان سے کہ ہم اوپیوں کی ٹریڈ آپ سے کریں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یا قدم انکلوسیو ہو جائیں اور سیلف سوفیشنسی پہ چلے جائیں کیونکہ یہ بھی بات ہے کہ چائنہ ایز این امپائر اس میں بھی منشن ہے انہوں نے بہت زیادہ نئی نئی چیزیں دی لوگوں مطلق سیولیزیشن وہ اپنے آپ کو لیمٹ کر لیں رہیں سینٹرلائز لیمٹ کر کے یہ کئی آپشنس ہیں یہ نہیں کہ فیل ہو جائیں گے تو بالکل ہی ہونے میں بھی ملک وڈا ٹائم لیتے ہیں اور اتنی جلدی بھی ہوتے ہیں اور کوئی ایک دو سوال کیجئے کوئی سوال کیجئے کوئی سوال کیجئے کوئی سب کونٹیننٹ ریجن کو سٹیٹ اور سوسائٹی کو کس طرح ایکسپلین کرتی ہے ہسٹوریکلی اور کنٹیمپریری ٹائمز میں جو بی آ رائی کا اس ریجن پر کیا اپکٹ ہے اسے کس سنس میں یہ دیکھتے ہیں بلکل پاکستان کے کیس میں تو it's quite obvious and if we don't go even into details تو it is quite obvious کہ how institutional imbalance started from the day one اور دوسری ایک بات ہے کہ جہاں بھی imbalance ہے automatically پیچھے لی رہتے ہیں جائے وہ سٹیٹ ہے جائے وہ سٹیٹ کا کوئی انسٹیٹیوشن ہے جب تک وہ bottom up وہ نہیں ہوگا it's quite a massive process کہ جو بھی ایک دفعہ بن گیا وہ ایک ان پر پیشے نہیں اٹھے گا جو بھی باز منکو میں بیراکرسی ہے باز میں کوئی security establishment ہے باز میں کچھ ہو رہے کہ ہمارے ہمارے بھی جو وہ وہ payments بیوری گیا بازم کھ ایک درہ ہمارے ٹھائی کھ بھی ہیں جو بھٹی جوی بھٹی جوی جوی بھٹی جوی چکی طرح جیوی جکی بھٹی جوی جوی بھٹی جوی جوی بھٹی جوی 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 اس کی افتر 보� picل کی فرق ہے کہ اس میں ملتے ہیں کہ تم وقت کی جو بل happy ایسے ہمارے ہیں میں Accra hide لکھا دے لگوں کو ایک حد. ایک شکریہ دے لکھا دیلوگوں کو ایک بس طرف ہے کہ فرق ہے کہ ستاد کو دیکھا کرنا اس کا ہمارے ہیں اس کا Robot کا ہے اس کا لگ رہے ہیں اور اس کا مبالی کیا ہے اماریyen این خرابہ ہے کہ تک ایک addition قریب ہے جو مبالی ستیگا دیکھت ملہے اور ہمريک پرہنود شاہ médhed apology کیا تو تا پر ہے میں دیکھ رہا ہے جو آپ کا خوال ہے تو میرے دو چیزیں ہیں ایک تو تیسس ہے حمزہ علوی کا بھی اور کچھ اور لوگوں کا بھی کہ بکوز ہم ایک وہ وہ ہے جو ہمیں پوسٹ کلونیل گینز میں دیکھ رہے ہیں تو ہم اب جو بھی ہیں ہم اپنی ماضی کا ہی ایک آئینہ ہیں اور ماضی میں دو چیزیں ہوئی ہیں ایک جو بھی مول اور اس کے بعد دور حکومت ہے کہ انگریزوں کا دور حکومت تو وہ تیسس یہ ہے کہ ہماری انگریزوں کے دور حکومت کے بعد اوور گروند سٹیٹ ہے اور انڈر گروند سٹیٹ ہے تو یہ تیسس ہے اور دوسرا یہی تیسس ہے کہ ابھی ہم دونوں میں ہی گروہ کر رہے ہیں یعنی سٹیٹ کپیسٹی کے ایشوز ہمارے ہیں اور جا سرکار صاحب نے کہا بھی کہ ہماری کچھ سائٹ پہ سٹیٹ کپیسٹی بہت ہے اور کچھ سائٹ پہ دلکھوں میں اس میں وہ بھی آوویس ہے جو بی آرائی کا ہے میں پچھتے دنوں میں پچھتے سال ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی میں صرف وہ ایسے ہی ایسے ہی وہ یہ تھی کہ کسی بڑے ہمارے سینئر بندے نے یہ کہا بی آرائی پہ جو پیسٹن ہے اس نے کہا کہ چائنا is not a colonizer تو میں اس پہ اس سوال کے جواب میں کافی پڑھتا رہا کہ there are certain countries which are actually not colonizer which is both a good thing and a bad thing جیسے جاپان ہے یہ ہنٹنگٹن نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ جاپان colonization اور capture میں نے بڑا فرق ہوتا ہے colonization پورا ایک project ہے یعنی جس میں ایک ملک جاتا ہے اپنی ساری پہنی طرح اب اس نے لکھا ہنٹنگٹنگٹن کہ جاپان جو ہے حالانکہ وہ اتنی بڑی پاور ہے اتنی بڑی امپائر ہے لیکن اس نے کبھی اس طرح سے colonize نہیں کیا جس طرح ان برٹش نہیں کیا وہ capture ضرور کیا چائنا کو بھی کیا رسیہ کے کچھ چیزوں کو جب تو انہوں نے بڑے چھے کہ چائنا is not a colonizer اور میں اس کا جواب اس میں دیکھتا ہوں کہ آپ جو ملی دیکھئے کہ ہمارے ابھی بھی کلچرل لیول پہ جو relationship ہیں وہ کیا ہیں ہمارے ابھی بھی یعنی ہمارے ہمارے اگر تین خطے لیں ایک گلف لیں ایک ویسٹ لیں اور ایک چائنا لیں اور آپ دیکھیں کہ کلچرلی آپ اس سے قریب محسوس کرتے ہیں تو آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ مل جائے گا اور آپ کو پھر آپ کو فیوچر کو بھی آپ predict کر سکیں گے کہ کیسے ہمارا چلے گا اور زیادہ تر جو ابھی تک relationship ہیں وہ تو economic level پہ تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ relationship پولٹیکل اور کلچرل لیول پہ transfer ہوگا یا نہیں ہوگا اگر آپ اس پہ سوچتے ہیں اور جو لوگ اس کو سوچنا چاہتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے پین اس کے ذاویے ہیں پولٹیکل، کلچرل اور اکرام اور کوئی سوال ہو جی میرے بھائی آخری اس پہ کرتے ہیں جب جو ڈیفرنٹ انسٹیٹوشنز ہیں ان کا ایک بیلنس سا بن جاتا ہے اور اس کے بیچ کے ایک راستہ نکل آتا ہے جس کے طرح ڈیویلپمنٹ پوسیبل ہوتی ہے تو اس پہ میری آپزیویشن یہ ہے کہ اگر ڈیفرنٹ پولٹیکل سسٹمز کے اندر ڈیفرنٹ جو انسٹیٹوشنز ہیں اگر وہ ان کے پاس اتنی سٹرنٹ ہے کہ باقی انسٹیٹوشنز کو اوور پاور کر کے کہ اپنی پرائیورٹی کو ہی اس طرح پیزنٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک نیشنل دیویلپمنٹ گول ہے تو یہ بھی ایک اسی نیرو کوریڈور کے پرسپیکٹیو میں سمجھا جائے گا کیونکہ آپ دیکھیں اگر ایک ڈیسپورٹک ریجیم ہے یا ایک اس طرح کی کوئی ملیٹری ریجیم ہے جو کہ which is not very prone to take opinions from the masses اور it decides کہ کہ ایک ایک specific this is the sector that needs development now who will my question is who will decide where that narrow corridor leads to ایک تو یہ جامنے دیسپورٹک state can start and start up this is possible because just imagine if the state is very weak so there would be a lot of conflict violence so state would monopolize violence one of the function and then just keep things in order and in a very authoritarian way so yes this is possible that the state can push things in a way push start the thing but their argument is that this is not sustainable in the long run this is possible in the short and medium term you can generalize and for example in order to target industries so this is a big question which industries to pick then that can lead to what we call crony capitalism so this is what happened in Russia that if you are friends of some connected people then you can take benefit of all the growth so their argument is that more inclusive growth is only possible and sustainable growth when you have this party otherwise there are many examples where the spotted states are growing at a very high rate the fruit of that growth is not very shared in a broader base and even that can lead to a kind of instability again bearing China in the recent history keeping China aside other views yeah and let's look at that and let's look at that it is the fact that you gave me the example that the states that the states are going to be that the state is going to be that the commerce and the industry is going to be in Germany the KGB is what has done on the US he has come to to, to be the President of Germany in the US in Germany they have a new deal but in Germany میں کیا ہو جرمنی میں گریڈ ڈپریشن آئی اور اس وقت اور وہ اس سے پول نہیں کرتے تو جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کامرسل انڈسٹری سے اپنے آپ کو علیدہ رکھیں گے نا تو پھر آپ کے اندر ایک شاک بھی رہیں گے چائنہ کا چیلنج یہ ہے کہ چائنہ میں ساری جو اکنومک اکٹیوٹی ہے وہ پریٹی مچ سٹیٹی اونرشپ میں ہوتی ہے تو اگر وہ اکنومک اکٹیوٹی دستراب ہوئی اسی لیے جو لارجر آرگومنٹ رہتا ہے لیپیٹیرین وغیرہ کہ اگر آپ اس سے اپنے آپ کو لیلے رکھیں گے تو تب آپ جا کے اس کو بیل آؤٹ کر لیں اگر آپ سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے تو پھر آپ بیل آؤٹ نہیں کر سکیں گے تو یہ ہے چھوٹا سا لیسن میرا خیال ہے کافی اچھی ڈسکیشن ہو گئی آپ سارے لوگ یہ کتاب ضرور پڑھئے اور باقی باتوں کے بے علاوہ کیوں کہ اس میں کوئی بہت زیادہ بلکہ بلکل بھی ڈیٹا نہیں ہے لیکن اس کا جو انسائید ڈیٹا ہی ہے مطلب normally economics کا جو ریسنی one of the issue with economics post second world war there is a thing what they call physics and they're dazzled by physics or with the data this is a counter thing like you look at the deep history and look at the cultural anthropological and political in those sense میں it's an internet intellectual treat as well even if you can disagree with the prescription but actually the description is fascinating اور next book کے لیے وہ ہو گی سندے کو ایدر لیکن ابھی ہم آپس میں غور و فکر کر رہے ہیں اور again we are trying to bring in new talent and hopefully we want to discuss things like technology and internet and social media اس پوائنٹ تو اس کی کتاب ہم ویب سائٹ پہ اناؤنس کر دیں گے یہ سوشل میڈیا پہ وہ دیکھیں گے وہ سندے کو ہی ہوگی ساتھ تاریخ کو ہوگی اس کا آدھا حصہ میں ہوں گا باقی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کون جو آئے گا اور ارکاس صاحب کا بہت سکیلیا ارکاس صاحب آپ کو دوبارہ بھی حمد دیں گے اور he's a voracious reader and a great teacher so thank you very much thank you